یہ شرط جی سے چلے گا شرط جی ایکسپین کیجئے پلیز کندن جی خانکہ ہاں شرط جی دیکھ کہ بھارت میں ان کو اگر جاتی جنگڑنا کرانی تھی یہ آواز ان کے یہاں سے نہیں اٹھی تھی یہ آواز اٹھی تھی بیہار سے تو اب سب کو دیکھا کہ بھئی کچھ نہیں مل رہا ہے تو چلو اس کا ہم تبلہ بجا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اگر ان کو یہ کرنا تھا تو کانگریس کے پاس پچاس سال تھے ان کے پاس پچیس سال میں چار بار ان کی سرکار بنی تب انہوں نے نہیں کیا اب دیکھ رہے ہیں سارے پہترے فیل ہو رہے ہیں کوئی طریقہ ان کے کام نہیں آ رہا ہے اب چلو بھئی ہے اس کے ہم آرکشن تو چل چکا ہے ہم پچھڑا گوشت کر چکے ہیں اتھی پچھڑا گوشت کر چکے ہیں سماج کو اور کن کن طریقوں سے بھاٹا جا سکتا ہے اس کے لئے جاتی جنگڑنا بھی کرانی جروری ہے جاتی جنگڑنا کر کرنی تھی تو آپ کے پاس پچیس سال میں چار بار موقع ملاتا ہے جنتہ نے آپ کو نیتا چنا تھا تو آپ کو تب ہی کر لینا چاہیے تھا اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی اب یہ ہے کہ جب یہ آخری سمیں آگیا آخری ساسے بپکش لے رہا ہے تو ان کو دھوپتے کو تنکے کا ساہ رہا ہے اب ان کو لگ رہا ہے چلو بھی یہ جنگڑنا کرا لیتے ہیں شاید اس سے جنتہ بے اکوب بن گئے جنتہ نے نکار دیا ہے کوئی طریقہ ان کا کام نہیں آ رہا ہے صرف سیکلورزم کا ڈھول پیٹ رہے ہیں اور جو یہ مائی کومبینیشن لے کے آئے تھے آج مائی کومبینیشن بھی تو شرط یہ تاریخ خان صاحب یہ جاننا چاہتے جاتی ہے یا نہیں ہے یہ جاننا چاہتے تاریخ خان صاحب آپ بھارتی جنتہ پارٹی مانتی ہے کہ ہر دیش کا ہر ناغریک بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے ہم چاہیں وہ ہمارے لیے ووٹ کر رہے ہیں تاریخ خان صاحب سوال لیں گے سکرین پر آپ دونوں ہی ہیں تاریخ خان صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پور میں کئے ہوئے چیزوں کو یہ جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے اب ابھی آپ کو جنتہ نہ کر دی آپ نے ڈھارہ تین سو ستر پہلے بھی آپ کی سرکارٹی کیوں نہیں ہٹایا ہر چیز کا یہی ہوگا کہ پہلے سرکار میں تھے تو کیوں نہیں کیا تو آپ کو اپنے بار جنتہ بوٹی نہیں دی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے اور جاتیگر جنگرنہ کین سرکار کا عدیقار سٹیٹ گورنمنٹ صرف سروے کرا سکتی ہے دی آر میں سروے ہو رہا ہے سپریم کورٹ نے کہا میں یہ کنفیوز ہوں کہ پردان منتری کہتے ہیں مہلا کسان گئی اور نوجوان یہ چار جاتی ہیں آپ OBC یہاں سممیلن کراتے ہو OBC کے لیے یہاں پر روزگار میلن کراتے ہو OBC سممیلن کراتے ہو جاتیگر جنگرنہ کی مانگ کا ہم نے جواب دے دیا تو یہ دونوں اسٹینڈ آپ کے کنفیوز کر رہے ہیں جنتہ کو بھی اور ہم کو بھی ہم یہ باتتے ہیں کہ جاتی ایک سچ ہے ابھی بھی آپ نے کہا کہ ساری جاتیاں ہیں یا نہیں ہے یہ بات کندر بھائی نے بھی پوچھی میں بھی پوچھ رہا ہوں جاتیاں بھارت میں ہیں یا نہیں ہے شہر جی چھوٹا جواب شہر جی شہر جی تو آپ منڈل کمیشن ریپورٹ کو بھی خارج کر رہے ہیں منڈل کمیشن ریپورٹ کو بھی آپ خارج کر رہے ہیں کندن جی پہلے تو تین سو ستر کا بتا دیں جب ہماری پچھلی بار سرکار آئی تھی تو ہمارے پاس پونڈ مہممت نہیں تھا جب ہمارے پاس پونڈ مہممت آگیا کیونکہ راجصبہ میں بھی ہم کو سمرتن چاہیے تھا جب آگیا ہم نے ختم کر دیا ہم تو جو کہتے سو کرتے ہی ہمارا بہت پرانا نعرہ ہے بھارتی جب جنسنگ بنا تھا تب سے ہی ہمارا نعرہ ہے کہ ہم تین سو ستر ختم کریں گے یو سی سی لائیں گے اور جو یہ کیا کہتے ہیں ایک اور ہے مہدہ جس کو کہ ہم نے کہا رام مندر رام مندر کو ہم ختم کریں گے کو لے کے آئیں گے چلیں میں دوبارہ پوچھ لوں گا سودہ میشا جی سمجھوادی پارٹی بی جے پی اپنے اپنے داؤں کے ساتھ دوہزار چوبیس کی تیاری میں جو ٹی وی ہے کانگریس کا کون سے داؤں ہے نہیں کندن جی سب سے پہلے پورے پینل کو نمسکار ابھی میں بہت دھیان سے سن رہی تھے اور میں اس الجھن میں ہو کندن جی کہ میں کس بات کو سچ مانو اور کس بات کو سچ نہ مانو ہمارے دیش کی پتھان منتری کہتے ہیں کہ وہ بھی سی برگ سے آتے ہیں اور جو بھاچپا کی پرواکتہ بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیش میں جاتیوں کی جوٹ باتیں ہیں وہ بلکل بھی نہیں ہیں اور وہ جاتی کو نہیں بانتے ہیں جاتیاں نہیں ہیں تو میں جانتے ہیں بنزی جوٹ بول弄 لے تھے اس بات کو سائد بھاچپا کی پرواکتہ اس بات کو سطحیت کرنا چاہتے ہیں کہ پتھان منتری جوٹ بول لے تھے درس کو یہ جوٹ بول رہا ہے لیکن میں اس بات کو مانتی ہوں کہ جس بھارت دیش میں ہم رہتے ہیں اور پورے دیش کے گرفron تو لوگ تنتر میں ہم ہیں لوگ تنتر میں سمویدان ہے سمویدان کے کاموڈنگلی ہمیں سب کچھ نیم ادھیکار کرتب دیئے گئے ہیں ابھی دو نے کہا کہ بپکش کمجور پڑتا ہارتا ختم ہوتا بپکش میرا ایک پرشن ہے آپ سے کندن جی آپ سے بھی ہے مطلب وہ سکتا ہے میری جاننے کی کہ اگر بپکش نہیں رہا تو کیا لوکتنتر رہے گا یہ سمبیدھان رہے گا اور دوسری بڑی پرشن کی جو بات ہے کہ جس دیش میں چالیس سے پیتالیس پرسنٹ پاک کے آپ کی سرکار بن جا رہی ہے اس کا مطلب اور ایک سو چالیس کرو جن سنکھیا میں سے اگر چالیس سے پیتالیس پرسنٹ کے لوگ ووٹ دے کے سرکار بنا رہے ہیں تو ساٹھ پرسنٹ کے لگ بھگ لوگ آپ کو نہیں چاہتے ہیں تو لوکتنتر میں بپکش کی ستھی آپ سے بہت اچھی ہے بپکش میں آپ کے لوگ زیادہ ہیں اس کے باوزود آپ بات کرتے ہیں کہ آپ اس دیش کے لوگتنتر کی بات کر رہے ہیں ہاسیاست پر دستی ہے کہ دونوں باتوں کو کرنے والے لوگ دھرم جاتی سب کو نکارنے والے لوگ روز دھرم کے نام پر روز جاتی کے نام پر دھرم اور جاتی کے نام پر تو بیانبازی لگاتار ہوتی رہتے ہیں تاریخ خان صاحب لیکن میرا سوال یہ ہے کہ بہت بڑا سا کوسٹر وہاں پر لگا دیا گیا آپ کے دفتر کے باہر کہ بھائی برامنوں کا سبمان برامنوں کے سبمان کو لے کر کہ آپ کے راشتری باسچیو ہیں وہ کیا کہتے ہیں برامنوں کو لے کر تو انہوں نے دیکھئے دیکھئے کندر بھائی برامنوں کو لے کر انہوں نے کچھ نیکا ہے جہاں تک میری جانکاری خاص کر برامنوں کا نام لے کر برامنوں کی عزت کون نہیں کرتا دیش کی سنسکرتی برامنوں کی عزت کرتے کرتے آگے بڑی ہے دو ہزار چار ہزار سالوں کا اتحاس آئے برامنوں کی عزت کرنے کا اور ہم نہیں کریں گے ایسا ہو سکتا ہے جو برامنوں کو اپنے اوپر بیٹھا لے وہ برامنوں کی عزت نہیں کرے گا تمام لوگوں کو کس کو بنایا نہیں بنایا یہ بات نہیں ہے آپ ایک وہ ہے پنڈیت ہے مہاراج ان کا بیان دیکھئے وہ کہہ رہتے ہیں کہ اکھلیش یادو صاحب وہ بھی برامنوں تھے انہوں نے ٹی وی چینل پہ کہا کہ روڑ تک چھوڑ لے ہیں مجھے امید نہیں تھی وہ سی ایتے آدھا گھنٹہ کھڑے رہے میری گاڑی نہیں آئی تھی کم برامنوں کا سمان ہندوستان میں ہم نے یا کسی اور نے ہم نے نہیں کیا وہ کچھ سوال پوچھتے ہیں ان کے ویکتیقت بیانیں تمام نیتاؤں کے بیان اس طریقے سے بڑھے پڑھے ہیں وہ نہ کہہوائیے بس اتنا ہے کہ جاتیاں ہیں یا نہیں ہے بی جے پی والا سوال ابھی تک نہیں آیا میرے بندل کمیشن کی ریپورٹ کو آپ خارج کرنا چاہتے ہیں یا نہیں اگر جاتی ہے تک تو بندل کمیشن کی ریپورٹ بھی نہیں ہونی چھی نہیں ہونی چھی ٹھیک لیکن تاریخان صاحب برامنوں کو لے کر کے بہت اپتی جنک بیان آپ کی راستے بات سچے دیا ہے سوال بساد مورن نے یہاں تک کہا کہ ہندووں میں جاتی ویوستہ ہے وہ برامنوں کی بنائی ہوئی ہے جو بھی غلط چیزیں ہیں ہندوت میں وہ برامنوں کی بنائی ہوئی ہے یہاں تک باتیں بنائی ہوئی ہے پندل بھائی بہت امورٹن بات ہے سن لیجی نہیں ٹھیک میں آتا ہوں ارون جی ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے پاس میں نکھ کر لوں اس کے بعد دوبارہ میں لوٹوں گا ارون جی یہ تو جاتیگت آدھار پر سیاست چل رہی ہے کیا یہ چلتی رہے گی یا ختم ہو گئی ہے ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جاتیگت آدھار پر راجنیتی چلتی رہے گی دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جاتیوں کی جو بیڑی تھی اسے ہم نے توڑ دیئے کیا ستھی ہے ابھی رہا ہے نبیہ کے دسک سے دیکھ لی جیے ملائم سنگھ یادو جی لالو پرساد یادو سرد یادو رام بلاس پاسوان کس طرح سے اس دوران جو ہے منڈل کے رت پر سوار ہو کر کے جو پچھڑی جاتیاں تھیں ان کو گول بند کرنے میں کامیاب ہی نہیں رہے بلکہ ستہ کے سکھر پر بھی پہنچے لیکن آج کے تاریخ میں پوشٹ منڈل اور پوشٹ کمنڈل کی چل رہی ہے جاتیاں جو ہے اسمیتہ کے کھول سے باہر نکل کر کے ان کے ہاتھ میں کیا رہا ہے اب ان کی نگاہیں اس پر ٹک گئی ہے ان کی جو سمو کی نمائندگی پاور میں کتنی بھاگیداری ہو رہی ہے اس پر آخر کا ٹک گئی ہے یہی وجہ رہا کہ دو ہزار بائیس کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ چھا چھٹ پیشدی پیشڑی جو جاتیاں ہیں وہ اب ہاتھی جنتہ پارٹی کے کھمے میں رہے ادھاران کے لیے کورمی ایک جاتی اتر پردیش میں بہتائش سنکھیا میں ہے ایک تالیس بیدھائیت جیت کے آئے جس میں ستائیس بیدھائیت بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیں باقی آپ دیکھئے جو گھر یادوں جو ہے کوڑی کسو بہاہ سینی چودہ جیت کے آئے جس میں بارہ اکیلے بھاجپا کے جیت کے آئے ہیں یہ ثابت کرتا ہے کہ جو جاتیوں کے تٹبند ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹ رہا ہے پہلی چیز اس کا کارن کیا ہے کہ بھاجپا نے ٹرانزیکشنل پولٹکس کو شروعات کی ہے یعنی لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے کیا مل رہا ہے اس کو جو ہے پہنچانا شروع کی ہے اسی وجہ سے جو پوری راجنیت ہے اس کا جو دھروہ ہے وہ چینج ہو گیا ہے اب دیکھئے سمجھوادی پارٹی جو برامنوں کی بات کر رہی ہے آپ نے بلکل صحیح کہا کہ بھائی آپ کے پارٹی کے ایک شکھر جو پورو سوامی پساد موریا جی وہ سناتن کو گالی دیتے ہوں کہتے ہیں آپ کی برامنوں کا شمعان کرتے ہیں ارے بھائی گردن کاٹ کر کے بال کی رچھا کی جیمداری نہیں لی جا سکتی ہاں لیکن یہ کہیں نہ کہیں جو ہے سمجھوادی پارٹی جو ہے دوہزار بارک کے جیت کے بعد کبھی آج تک سے چناؤ جیت نہیں پائیں اسے سائد لگتا ہے کہ جاتیوں کے دھروی کرن کر کے بشے شروع سے جو پربودھوار کے سمجھلن کے جاریے برامنوں کو ایک جھوٹ کر کے سائد وہ بازی مار لیکن دیکھئے آپ دوہزار بائیس میں نوازی فیسدی برامنوں نے جو ہے اتنا چھتری اوٹ نہیں دیا جتنا برامنوں نے یوگی سرکار کو اٹھ دیا ہے اسے صاف جاہیر ہوتا ہے کہ جو ایک کاشٹ لائن ہے وہ پوری طرح سے چنج ہو گئی ہے اور آج کی تاریخ میں جاتیوں کو لے کر کے اس ڈھنکہ جو ہے عورہ تیار نہیں ہو رہا جو نفتے کے نظر یہ